بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة والا اہلہا ام آباد قال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فوزت و رب القعبہ ناظرین السلام علیکم پروگرام شام رمضان کے ساتھ آپ جو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نہائیت ہی واجب الاحترام عالم دین موجود ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب کہ بلا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں علیکم اور ان آیام کی تازیت بھی پیش کرتا ہوں ناظرین آج کا بھی جو پروگرام ہے جیسے ہم نے کل اس حوالے سے گفتگو کی چونکہ کل وہ دن تھا کہ جس دن امیر المومنین کو جس صبح کو ضرب لگی تھی اور اس حوالے سے ہم نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی آج چونکہ بیس کا دن ہے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں زخمی حالت میں موجود تھے لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام زخمی ہونے کے باوجود امیر المومنین نے وہ پردے جو ہیں ان کو لوگوں کے ذہنوں پہ جو ڈالے گئے ہیں لوگوں کی سوچوں پہ ڈالے گئے ہیں ان تمام پردوں کو ہٹایا ہے کہ جن پردوں کی وجہ سے لوگ عظمت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہے یا انہیں جان بوجھ کے آشنائی سے جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میں یہاں پہ اگر اس حوالے سے باتیں شروع کروں گا تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا ایک بات ضرور ارض کرنا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جب سر میں ضرب لگی ہے اور میرے مولا کا سر شگاوتہ ہوا ہے تو امیر کائنات نے فرمایا فوزد ورب الکعبان یہ بہت بڑا سوال ہے اور پھر اس کے بعد جو امیر المومنین دو دن رہے ہیں انیس کا اور پھر بیس کا اور اکیس کی صبح کو امام کی شہادت ہوئی ہے نماز فجر کے جو ہے وہ وقت تو ان ایام میں جن دنوں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بستر پر رہے ان ایام میں بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قار امامت جو ہے اسے نہیں چھوڑا یعنی میں اس طرح سے بیان آپ کے خدمت میں کر سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی صاحب عقل اس بات کی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے سر کے دو حصے کر دیے جائیں جس کے دماغ کے دو حصے ہو جائیں لیکن دو حصے ہونے کے باوجود وہ گفتگو بھی کرتا ہوا نظر آئے وہ بالکل ہوش و حواس میں بھی انسان کو نظر آئے اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میرے دادا استاد کا بھی یہ جملہ ہے انہوں نے بھی یہ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ ضرب لگنے کے باوجود سر کے دو حصے ہونے کے باوجود کہ جو باقی کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کے ساتھ اس طرح سے سلوک ہوا ہو لیکن یہ ہونے کے باوجود پھر بھی بستر بیماری پہ علی ابن عبی طالب نے جو دعویٰ پیغمبر کے ہاتھوں پہ کیا تھا جو دعویٰ ممبر پہ آ کے کیا تھا جو دعویٰ پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھ کے کیا تھا جو دعویٰ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کی اصلاح کے لیے کیا تھا کہ سلونی سلونی وہ میرے مولا نے ضرب لگنے کے بعد بھی سر کے دو حصے ہونے کے باوجود سر کے شگاوتہ ہونے کے باوجود علی بستر بیماری پہ پڑے ہوئے بھی امیر المومنین یہی فرماتے تھے کہ تورات والو آؤ میں تمہیں تورات سے بتاؤں انجیل والو آؤ میں تجھے انجیل سے بتاؤں زبور والو آؤ تمہیں زبور سے بتاؤں قرآن والو آؤ علی سے آکے پوچھو علی تمہیں قرآن سے اس کا جواب دے گا تو امیر المومنین حضرت علی علی علیہ السلام نے دنیا پہ آیاں کیا ہے کہ ہوش کے نہ خلو میرا جو آقا ہے جس کا میں کلمہ پڑتا ہوں جنہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے ان کے اس غلام کو دیکھو کہ جس کا سر دو حصے ہونے کے باوجود دماغ کے دو حصے ہونے کے باوجود تین دن تک مسلحت خداوندی کے تحت تسلسل کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور امت کی اصلاح کا بھی انتظام کر رہے ہیں اس کا آقا تھوڑا سا بخار ہونے کی وجہ سے کیسے بہک سکتا ہے تو کم از کم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کے ہمیں عظمت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور وہ لوگ کہ جو پیغمبر اگرامی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے عظمت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہ تھوڑا سا بھی حرف آتا ہو علی ابن عبی طالب نے اپنے کردار سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا ہے ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں کہ امیر المومنین کی صیرت کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی میں جلدی سے جانا چاہوں گا حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزدر حسین نقی صاحب قبلہ کی طرف کہ وہ امامت کا جو سلسلہ کل ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے کہ ضربت لگنے کے باوجود جو تین دن امیر المومنین نے اپنے گھر میں گزارے ہیں اس میں منصب امامت کس طرح سے نبایا قارن امامت کو کس طرح سے لے کے چلے اور اس ضربت سے پہلے کردار علی ابن عبی طالب کیا تھا تو میں چاہوں گا کہ قبلہ اسی سے بات کو آگے لے کے چلیں جی بسم اللہ اللہ وعلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین الماسونین الذین اظہر اللہ انہم ریسا وطاہرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علیہ آدائہم من یوم عداواتہم الى قیام یوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابِ القریم وَوَسْلَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ لہیتی شکریہ چونکہ ایام ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب کے ضربت کے تو جہاں وہ ایام ضربت کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولا کی زندگی پر بھی گفتگو ہو رہی ہے اور مولا کے فوائل جو ہیں وہ بھی بیان ہو رہے ہیں تو فوائل وہ ہی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یا قرآن میں خالقِ کائنات میں بیان فرمائے ہیں یا پھر اصحاب نے جو بات کیا وہ بھی پیغمبر اسلام سے سن کر بات کی ہے تو وہی چیزیں ہیں تو آپ کی خدمت میں آج بھی مولا علیہ علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے جابر اس کے راوی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک بہت اچھے صحابی ہیں وہ فرماتا ہے کہ اِنَّ النَّبِي قَانَ بِعَرَفَةِ وَعَلِيُّ انْتَجَاهَهُ کہ پیغمبر اسلام جب میدانِ عرفہ میں تھے تو علی علیہ السلام پیغمبر کے سامنے آئے فَقَالَ يَا عَلِيُّ اُمُمِنِّي تو پیغمبر نے علی سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ وَضَعَ خَمْسَ فِي خَمْسَ کہ تجھ میں وہی پانچ چیزیں ہیں جو مجھ میں ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اے علی آپ اور میں ایک ہی شجرہ کے دونوں سمر ہیں یعنی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ با زبانِ مصطفیٰ کے ہم دونوں ایک ہی شجرہ سے ہیں آگر شاہد فرماتے ہیں اَنَا أَسْلُهَ وَأَنْتَا فَرْعُهَ اس شجرہ کی اصل احساس میں ہوں اور اس کی فرہ جو ہے جیسے اس کی ٹینیاں ہوتی ہیں یا وہ جو ہے وہ علی علیہ السلام کو نسبت دی اَنَا أَسْلُهَ وَأَنْتَا فَرْعُهَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ اَغْسَانُهَ غُسَن سے ہے کہ اس کے آگے جو سمرات ہوتے ہیں وہ حسن ہو حسین ہے مَانْتَعَلَّكَ وَمَانْتَعَلَّكَ بِهُسْنٍ مِنْهَا اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ تو اگر کوئی ان حسن و حسین کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت میں داخل کرے گا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن حسین جو ہے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور زبان پیغمبر کے یہ دونوں جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں وَعَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا اور ان کے بابا جو ہیں ان سے بھی افضل ہیں تو یہ ایک پورا خاندان ایسا ہے کہ جو خاندان اسمت ہے خاندان طہارت ہے تو اس خاندان کے فوائل ہی اتنے ہیں کہ جو قرآن نے بھی بیان کیے ہیں ہمارے ایک عالمدین ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عَلِيٌ فِي الْقُرْآن اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ کم تین سو آیت قرآن مجید جو ہے وہ علی کے حق میں نازل ہوئی ہے اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نام کہاں ہے جی نام کہاں ہے تو قرآن مجید میں خالق کے قائنات میں سوائے چند ایک نبیوں کے کوئی نام نہیں جو ہے وہ بیان کی جہاں ضرورت سمجھی ہے وہاں کسی کا وگرنہ سوا لاکھ ہم بے جا ہے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کیا سارے نبیوں کے امام کو نام جو ہے قرآن میں موجود ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نام ہی ہو تو تاب ہی تو مفسرین نے لکھا ہے جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس میں جب آیات آتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر وہ بیان کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں احادیث سے غمر اسلام کی احادیث سے تو مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بعد از مصطفیٰ پوری کائنات میں افضل ترین ذات ہے آپ علم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو علی جیسا کوئی عالم نہیں نظر آتا پیغمبر کے بعد آپ شجاعت میں دیکھ لیں تو علی جتنا بہادر کوئی کائنات میں نظر نہیں آتا آپ سخاوت میں دیکھ لیں تو علی جتنا کوئی سخی نظر نہیں آتا یعنی اتنے بڑے سخی ہیں علی کہ جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوا یقین ان سب کو ملا لیکن مولا علی کو دبل ملا دورہ حصہ جو ہے مولا علی کو ملا کیونکہ فاتح تو وہی تھے تو جب راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ وہ مال غنیمت لے کر آ رہے تھے تو ایک حجوم تھا بیواؤں کا یتیموں کا فقراء کا مساکین کا تو مولا نے پوچھا کہ سلمان یہ حجوم کیسا ہے یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں کہا کہ مولا یقیناً آج مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو یہ بیچارے جو ہیں وہ تھڑے ہیں یتیم ہیں تو انہیں بھی امید ہے کہ انہیں بھی کچھ مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ سلمان علی کا مال کس کا مال ہے آپ اب اندازہ لگائیں نا کتنا بڑا سخی ہے علی تو سارا تقسیم کر دیا سارا مال وہی پہ اب کتنا ملا ہوگا جب دوسروں سے بھی دبل ملا ہے تو مولا علی نے وہی تقسیم کر دیا اب جب گھار آئے تو سیدہ نے پوچھا کہ یا علی آج تم مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا فرمایا ہاں زہرہ ہو رہا تھا تو فرمایا کہ آپ کا حصہ نہیں ملا کہاں ملا ہے تو گھار تو نہیں لائے تو فرمایا کہ آ رہا تھا راستے میں فقیر یتیم مسکیر کھڑے تھے میں نے وہ انہی میں تقسیم کر دیا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ کائنات کی معرفت کی منزل کیا ہے جب یہ کہا تو سیدہ نے دو رکت نماز شکرانہ نوافل پڑی کہ خدایا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ تُو نے مجھے علی جیسا شہر عطا فرمایا اب اگر اس بات کو ہم اپنے اوپر لے آئیں اگر ہم میں سے کوئی اتنا سخی ہو اور ایسا کام کر کے آ جائے تو کیا دیکھوں گھر جو ہے وہ داخل ہونے دے گی دروازے سے ہی ہٹ مارے گی چلو جاؤ ہٹا کاؤ ایسے ہی آ گئے کتنا فرق ہے خانوادہ اسمت و طہارت میں اور ہم میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی صیرت سے جو ہے کچھ حاصل کریں جب ہن ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس صیرت کو اپنائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو علی علیہ السلام شجاعت میں سخاوت میں عبادت میں آپ مولا علی علیہ السلام کو عبادت میں دیکھیں کہ علی کتنا بڑا عابد ہے آپ ہی کا صحابی ابو دردہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ علی رات کے ہندرے میں تاریکی میں بہر جا رہے ہیں اور میں بھی چپکے سے پیچھے پیچھے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سہرہ میں مولا علی جو ہے انہوں نے نماز شروع کر لی اور میں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا ابو دردہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ علی کی قیفیت بڑی عجیب ہو گئی ہے یعنی اس طرح علی تڑپ رہے ہیں جتا ملمالو تملمولا سلیم کہ جیسے سام کا دسہ ہوا تڑپتا ہے اللہ اکبر پارگاہ الہی میں علی کی یہ قیفیت ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تمہیں نے یہ دیکھا اس کے بعد بالکل جو ہے خاموشی ہوگی سکون میں تمہیں نے سمجھا کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں علی اس دنیا سے چل بسے ہیں ابو دردہ کہتا ہے کہ میں دوڑا آیا سیدہ کے دروازے پر دستک دی کہا کون میں نے کہا سلمان کہا کیسے آنا ہوا اس میں کہا کہ لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے چل بسے ہیں کہا کیا دیکھا کہا کہ میں نے ایسے دیکھا مسلح عبادت پہ تڑپ رہے تھے اور اس بات بالکل خاموشی ہو گئی یوں لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بی بی نے فرمایا کہ ابو دردہ تو نے آج پہلی بار دیکھا ہے علی کی تو اکثر بشتر یہ کیفیت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کو پہچاننا بڑا ضروری ہے مولا علی کی معرفت حاصل فقط فقط علی 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 کار دینا کافی نہیں ہے اگرچہ کہنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم ہر وقت مولا علی کو یاد کریں لیکن یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ حاصل کریں ہم تقرب علی کو حاصل کریں سیرت علی کو اپنائیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں چونکہ ہمارا امام ہے ہمارے پیشواہ ہیں تو ہمیں وہی سیرت اپنانی چاہیے ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں وہ تو اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو پھر مولا علی کو فالو کرنا ہوگا تو پیغمبر اسلام نے مولا علی کے حق میں اتنی احادیث بیان کی ہے ایک کتاب ہے اللامہ ہلی رحمت اللہ انہوں نے کتاب لکھی الفین دو ہزار حدیث ہیں تو انہوں نے اس میں لکھ دی ہے اور اس کے علاوہ ایک کتاب ملتی ہے جس میں ایک ہزار حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے آپ کتب عربہ میں دیکھ لیں آپ اہل سنت کی ہاں دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے کتنی حدیثیں جو ہے وہ مولا علی کے حق میں بیان کی ہیں اور مولا علی کے بیانے میں ارشادات جو ہیں وہ موجود ہیں میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو جس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے محبت ہے محبت کا مقصد تو وہی ہے کہ جو علی کہیں وہ کرو اور جس علی روکیں اس پر رک جاؤ یقینا جب علی کے کہنے پر چلیں غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے تو اگر کوئی وہ تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ گناہ سارزاد ہو جاتا ہے تو وہ محبت جو ہے وہ ان غلام کو جلا کر راک کر دے گی پر غمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی 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 اسلام کے لیے لا يحب کا اللہ المؤمن ولا یبغیظ کا اللہ المنافق آپ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ آپ سے کوئی بغض نہیں کرے گا تو علی سے محبت مومن ہی کر سکتے اور بغض وہ ہی کر رہیں گے جو منافق ہوں گے اور منافق نے پیغمبر کی زندگی میں بھی علی سے بغض کیا اور آج بھی کر رہے ہیں مومن نے پیغمبر کی زندگی میں بھی علی سے محبت کی اور آج بھی کر رہے ہیں جن کے بارے میں خود آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر ماروں تلوار ماروں اور اسے کہوں کیونکہ وہ میرے بارے میں جو عقیدہ رکھتا وہ نہ رکھتا یہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے جیسے کہ وہ حضرت امار یاسر حضرت امار کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس قجور پر لٹکا دیا جائے گا فانسی لے دیا جائے گا تو کہا یا علی میرا قصور کیا ہے تو خرار فرما ہے میری محبت تو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اسے پانی دینا شروع کر دیا یہ ہے محبت یہ ہے عقیدت لیکن یہ محبت نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم علی کے چاہنے بارے اور ہمارے جو عمال ہے وہ کچھ اور ہی ہوں اور اس سے کچھ ثابت جو ہے وہ غوری ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے مولا علی ہمارے امام ہے مولا علی ہماری جان ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام ہے پوری قائلات میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی مزا بڑا عبادت گزار یعنی کون کون سی وہ تعریف ہے جو مولا کے حق میں نہیں ہر پہلو آپ دیکھ رہے ہیں ہر پہلو کے حوالے سے مولا علی جو مولا علی جو ہے وہ افضل ہے لیکن جب ہم مولا علی کے بارے بھی یہ کہتے ہیں تو یقیناً بعد از مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں ہم نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں نہیں ہم مصطفیٰ سے نہیں بڑھا دیتے ہیں باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اب کوئی کہے کہ وہ کیسے ہے تو قرآن کو اٹھا کر دیکھیں قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں یا نبیوں کی وہ جو سیرت ہے اس کو دیکھ لیں جو واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں پھر علی کے واقعات سے تتابق کرے تو پھر بھی پتا جال جائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی بھی ہے اللہ کے رسول بھی ہیں خلیل اللہ بھی ہیں یہ سارے مراتب ہیں اور اس کے بعد جا کر تیس امتحان لیے جاتے ہیں جب ان تیس امتحان میں پاس ہوتے ہیں پھر خالق فرماتا ہے سبحان اللہ کہاں جا کر امامت مل رہی ہے نبوت ہے رسالت ہے خلت ہے اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اس کے بعد اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی کوئی سوال نہیں کیا رسالت ملی کوئی سوال نہیں کیا جو ہی امامت ملی تو سوال کر لیا یعنی کہ حضرت ابراہیم کیا نہیں جانتے تھے یعنی جانتے تھے کہ یہ اتنا عظیم عوضہ اتنا بلاند عوضہ تو یقیناً یہ سارے ہمارے پاس دلائل ہیں اور پھر قبلہ قطعہ کلامی اس میں جو ایک اور خوبصورتی ہے اسی آیہ مجیدہ کے الفاظ میں اگر اس کی طرف بھی بندے متوجہ ہو جائیں تو میرے خیال میں بڑے سارے سوال جو ہیں وہ چلے یعنی خالق کے کائنات فرماتا ہے کہ نجائل کے لئے ناس امام میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے ارض کرتے ہیں کہ پروردگار اس عہدے کو اس منصب کو اس مرتبے کو تو میری ذریعیت میں بھی رکھے گا تو خالق کے کائنات فرماتا لا ينالو احد الظالم کہ اللہ جو ہے یہ امامت تو دے گا لیکن اللہ ظالمین کو یہ احدہ عطا نہیں کرے گا یعنی ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ منصب امامت ہے یہ اس طرح سے نہیں بانٹا جاتا کہ جس طرح لوگوں میں نیاز بانٹی جاتی ہے یعنی بندہ یہ سمجھے کہ نہیں جس طرح جس کو مرضی جو احدہ دے دو جس کو مرضی نام دے دو جو منصوص من اللہ امام ہے اس کے لئے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اس کا ظلم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں آپ دنیا والوں نے جسے امام بنانا بناتے برے لیکن وہ جو ظلم والی دیفینیشن ہے یا ظلم والی جو شرط ہے جو کنڈیشن خالق کائنات نے رکھی اگر دیکھیں اور کسی کی زندگی میں ظلم نظر آ رہا ہے تو یقینا وہ اللہ کے اس میار پہ پورا نہیں اتر رہا اور وہ اللہ کا بنایا ہوا یعنی آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ طیب بھی کر لے جتنا بڑا بھی بن جائے کسی عوضے پر بھی آ جائے پیغمبر کا جتنا قریبی ہو جائے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا اور وہ امام جس امامت کے میار کو حضرت ابراہیم نے سمجھا اور اس کی ڈیمانڈ کی یعنی امام سے لفظ اتنا زیادہ اب تو مسجد کا بھی امام ہے اور پتہ نہیں کہا کہا کہ امام ہے یہ ساری نسبتیں ہیں لیکن وہ نسبت اس لیے ہے کہ اگر اس حقیقی امام کی کردار اور صیرت یہ ہے تو اس کو جس کو کہہ رہے ہو کام کام اس میں اس کا عقص تو نظر آنا چاہیے جی کبلہ میں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں کہ جس طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حوالے سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو میں ان کے زہد اگر اوور آل دیکھا جائے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہ شجاعت ترین ہستی کا نام ہے جن سے ہر دشمن بعد میں پریشان تا بلکہ میں ہوں تو بہت زیادہ اشیر ہے مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جو امیر کائنات کی خصوصیت پہ جو شجاعت چلے جاتے ہیں اس خریضاً یہ ہوتا کہ اس سے بڑا کوئی جری اس سے بڑا کوئی کرار نظر نہیں آتا ہے تو امیر المومنین کا اوور آل جو ایک سلسلہ ہے یہ ہے کہ اللہ کے شہر ہیں کرار ہیں ان جتنا بہادر کوئی ہے نہیں ہے امیر المومنین حضرت علی 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 السلام کا اپنے گھر میں اکسی صرف نہیں جانا چاہیے کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری دشمنی اور یہ ہوا سارا کچھ ہے لیکن امیر کائنات کا جو کردار گھر میں تھا خاندان والوں کے ساتھ تھا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیں یقیناً آپ کا کردار دنیا اور کرنے والی بات اور پھر گھر کے اندر کبھی جڑکی نہیں دی کبھی ڈانٹا نہیں کبھی اونچہ بولے نہیں بنت رسول اللہ یعنی مولا علی کا اتنا اخلاق بلند آئے کہ حسنین سے بھی بلند آواز سے بات نہیں کی حالانا کہ بیٹے ہیں نا اور ان بیٹوں کے خود امام بھی ہیں باپ تو باپ ہیں امام بھی ہیں لیکن ان کے صحات بھی بڑے فیار محبت اخلاق میں سمجھتا کہ اگر ہم حسنین شریف ہیں دونوں معصومین امام جو ہیں ان کا تذکرہ اگر کرتے ہیں تو پھر ایک سوال دن میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ تو امیر جو سولہ تقریبا سولہ فرزندان امیر المومنین کے ہیں ان کے بارے میں بھی میرے خیال میں تاریخ میں کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کہ امیر المومنین نے ان کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی ساتھ چلیں جناب افضیٰ کو دیکھ لیں سبحان اللہ کنیز ہے نا اب تو کوئی بہن کا رتبہ ہے ایک مقام ہے تو کس انداز میں جناب افضیٰ سے گفتگو کرتے ہیں کس انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور پھر اگر کوئی آپ کا غلام کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں یہ سیرت ہے ہمارے آئیم کی علی سے لے کر آخر بلکہ میں تو کئی مرتبہ اس حوالے سے قبلہ بات ہوتی ہے جب ہم نیجی محفلے ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کئی مرتبہ ممبر پہ بھی یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں وہ خطوط جو امیر کائنات نے اپنے گورنرز کو بھیجے تھے انہی کی طرف ہی بندہ متوجہ ہو جائے نا تو انسان کو اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے میرے خیال میں وہ بھی کافی ہیں وہ بہت مشکل ہے نہیں اگر زندگی کو اس طرح سے چلانا چاہتا جیسے پروردگار چاہتا ہے جیسے آل پیغمبر چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انسان کی راہنمائی وہ خطبات کر سکتے ہیں وہ لیٹر جو خطوط لکھے ہیں میرے کائنات نے وہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں وہ ہمارے لوگ تو بڑا مشکل ہے وہ آپ کے گورنر جو تھے وہ انہی کا کام تھا اور خط جو لکھیں یقیناً وہ ہونے کے لیے ایک بات تو ہے نا جی کہ میرے کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ میرے سمیت ہم سارے ان خطوط کی طرف متوجہ ہوں جو امام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن قائم رکھنے کا کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے اس کو وہاں پہ بیان کیا ہے اگر اس پہ عمل کریں گے تو یہ جو خط لکھا ہے ہنیف کو جب نہ ہنیف وہ جو خط مولان تحریر اگر وہ خط ہی پڑھ لیا جائے اس میں کیا فرماتے ہیں کہ مجھ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تجھے بڑے بڑے یہ جو بڑے 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 دیرے ہیں آپ پاکستان کے در دیکھ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی بڑا آ جاتا ہے اس کی دعوتیں ہوتی دعوت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے میں تو جب مدرسے امام علی رضا علی اسلام کی جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو اس وقت یعنی ابتدائی دور میں ہی غالبا وہ میں نے پڑھی اس میں امام فرماتے ہے کہ جب علماء کو عمراء کے دروازوں پہ دیکھو تو سمجھ لو کہ دین جو ہے وہ خطرے میں ہے یہ بقیدہ نشانی یہ عمراء اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے یہ بقیدہ نشانی فقط یہ نہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ اگر کسی آپ بادشاہ کو حاکم کو بڑے کو اگر عالم کے دروازے پہ سمجھتے ہیں تو بہترین وہ بندہ ہے اور بہترین عالم ہے سبحان اللہ بے افضل قائد و افضل العالم یعنی بہترین وہ قائد بھی ہے اور بہترین وہ عالم بھی ہے لیکن اگر آپ عالم کو کسی بڑے دروازے پہ دیکھتے ہیں بیس العالم و بیس الرئیس وہ رئیس بھی عباد ہے اور عالم بھی عباد ہے عالم کا کام ہے کہ کسی کولر ان کو ساتھ لے لیں جی السلام علیکم جی مولا علی مدد کون صاحب اور کہاں سے جی مونبر حسین سید صاحب بشم اللہ ہم آپ کو پروگرام میں پشان دیتی ہے جی جی ٹھیک ہے یعنی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا ثواب زیادہ ہے یا عبادت سے مراد آپ کی کیا ہے نہیں عبادت سے مراد آپ کی کیا ہے چونکہ عبادت کی تو بہت زیادہ کشمے ہیں ایک وہ عبادت ہے جو جی ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہو بہت شکریہ آپ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کبلہ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے بیان یقینا فرمائیں گے سوال جو آپ نے کیا کہ ٹی وی دیکھنا زیادہ عبادت عبادت ہے یا عبادت کرنا جو ہے اس کا سواب زیادہ ہے ٹی وی کے دیکھنے بھی کی کسمیں ہیں اور عبادت کی بھی بہت زیادہ کسمیں ہیں یعنی عبادت ایک وہ عبادت ہے کہ جو نماز روزہ حج زقاط ہے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اگر مومن آپس میں بیٹھ کے مسائل شرعیہ پہ بات کرتے ہیں یا امور دینیا پہ بات کرتے ہیں یا اصلاح امت کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ان کا بیٹھنا ان کی وہ ساری گفتگو جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کونسی عبادت کی بات کر رہے ہیں دوسری بات ٹی وی تو ٹی وی اگر آپ ٹی وی سے آپ نات خانی کے پروگرام آپ فضیلت آل پیغمبر کے مصیبت آل پیغمبر کی اصلاح ہی کچھ چیز دیکھ رہے ہیں تو یقینا ٹی وی کا دیکھنا بھی عبادت ہے دیکھن آپ وہاں پہ اگر انڈین درامے پاکستانی درامے انڈین فلمے پاکستانی فلمے انگلش فلمے وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں تو وہ ثباب تو نہیں کہا جا سکتا دیکھن عذاب اسے ضرور کہا جا سکتا ہے اور بہت لمبے عذاب کو ہم ساتھ ساتھ دعوت بھی دیتے ہیں ایک اور کالر رنگ ساتھ جی السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے جی حضور اپنے جی بسم اللہ میرا کہلے ان کا جو پہلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو حضرت علی علی اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا جہالت کی باتیں ہیں اور جہلوں کی باتیں ہیں اور جہل لوگ جہاں وہ ممبروں پہ آگئے ہیں پہلی تو بات ہے کہ جہل کو ممبر بارہ آنے ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ جاہل کا ممبر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ممبر کا تعلق ہے اہل بیعت کے ساتھ اور ممبر پہ وہی آئے کہ جو وہی باتیں کرے جو اہل بیعت نے کی ہیں جو ہلا ہیں آگئے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہاں ہے کہ علی نے کہاں کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کی ہے میرے خیال میں وہ کوکب دوری میں ہے کوکب دوری ایک منافق کی ایک کتاب ہے جس کو انہوں نے اٹھا لیا اصل ظلم یہ ہے جو بات میں نے میں ہوا الخالق اللہ خالق اور میں سمجھتا کہ اگر ایسی کوئی روایت ملتی ہے پھل یہ دیکھیں کہ لکھنے والا کون ہے کتاب کس کی ہے یعنی اگر کتاب ہی مخالف جی السلام علیکم علیکم جی آپ کی بات ہو رہی ہے آپ کی کون اور کہاں سے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور کوئی سوال آپ کا بہت شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ حضور برائکات دوسرہ ہم کا سوال تھا کہ ٹی وی دیکھنا زیادہ عبادت آئی آپ نے بہت اچھا جواب دے دی آپ دیکھیں نا قوم کے اندر مراجع ازلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو راتیں ہیں یہ اب جو گزر رہی ہیں لائیت القدر کی راتیں تو کسی طالب نے پوچھا کہ اب ہمارے لئے کیا افضل ہے ان راتوں میں یہ عبادت کرنا افضل ہے یا بحث و مبایسہ جو ہے وہ اس کرنا بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کہ بحث و مبایسہ کرنا بہتر ہے اس کا زیادہ ثواب ہے جب تم کوئی مسئلہ حل کر لوگے تو وہ فقط مسئلہ تم برد تو نہیں رہے گا وہ کہاں تک پہنچے گا اس کا حل کہاں کہاں ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت علی رضی اللہ اللہ کا یوم شہادت ہے حضرت علی حضرت لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ پوشن موڈیا میں ان کی ولادت بھی کابن شہادت بھی حالت ضرب صرف موجود میں شہادت گھر میں ہوئی ٹھیک ہے کہ وہ تین دن زندہ رہے ٹھیک ہے اور موسیقی میں اگر میں پوشن پوشن مولانا عزی صرف آپ کہتے ہیں آپ کا فیدہ ہے بڑا آپ فکر فیدہ یہ امام جو ہیں وہ علی جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں معصوم ہیں ٹھیک ہے پہلی بعد صورت صلی اللہ نظی صلی اللہ سلی منا منا جو در اخلاف دوج گوڑ کی خوب اور جب ان کو پتا تھا کہ ملجے میں در ہے ان کو ان جانتے تھے ان کو تو پتا تھا تو پھر وہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو تدارت کی آنکھا اس لیے وہ پر جائے جب ان کو پتا تھا وہ تو خارجی تھا اس نے تو خوار کرنا تھا لیکن ان کو تو پتا تھا یہ جو امام تھے جب ونیوں کے اولی ہیں اس سے بڑے امام ہیں تو پھر ان کو اور پھر ان کے بیٹے بھی امام تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ بابا آج نہ جاؤ آج سے اگر ملجم میں آنا ہے ٹھیک ہے پھر ان میں رہت جانتے تھے جب اتنے بڑے امام چلو آگے آپ کا آگے جی ٹھیک جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا جی بسم اللہ یہ سوال چونکہ آپ نے مجھ سے کیا ہے تو میرے خیال میں اس کا تھوڑا تھوڑا تو جواب مجھا میرا بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک کالر ہے ان کی کال ساتھ لے لیں جی اسلام علیکم جی بسم اللہ ہم آپ کی خدمت میں سلام علیکم جی بسم اللہ جی بسم اللہ لے دوریں جی پر 법ام کے transaction جی بسمل جی پر گردی جی بسم اللہ جی بسم اللہ ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمایا جی قبلہ وقت تو ہمارے پاس تھوڑا سوالات زیادہ ہیں لیکن میں میرے خیال میں تھوڑا سات جواب ان کی خدمت میں آرد کر دیتا ہوں کہ یاسر بھائی لوگ کنفیوز رہیں گے اور لوگوں کو کنفیوز رہنا بھی چاہیے اس لیے کہ جہنم اللہ نے جو بنایا ہے وہ یہ کنفیوز لوگوں کے لیے بنایا ہے اگر وہ کنفیوز نہیں رہیں گے تو پھر کیسے وہ جہنم میں جائیں گے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت امام حسن پہ ولادت امام حسین علیہ السلام پہ پوری ڈیٹیل نہیں بیان کر دی تھی کہ میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا اور پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان چیزوں کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا یعنی ولادت پہ ہی واضح کر دیا اور سارے سب کے علم میں بھی ہے اب تو سوشل میڈیا پہ ہمارے اہل سنت برادران کے جو علماء ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ان تمام باتوں کو واضح کر رہے ہیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں واضح کیا یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھی یہ بات کرتے تو واقعات یہ ایسے ہونے تھے پیغمبر تو جانتے تھے لیکن پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے یہ واضح کیا تاکہ امت کی ہوش جو ہے امت جو ہے وہ ہوش کے نہ ہن لے کہ وہ اس سے بعد آ جائے ان کے ساتھ یہ ہونا ہے اب جنہوں نے کرنا ہے انہیں شاید کہیں پہ جا کے کوئی اکل آ جائے کوئی ان کو سمجھ بوجھا جائے اور یہ سیم اسی طرح سے واقعہ جس طرح پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مخترمہ کو بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ میرے بعد جنگ پہ جائے گی اور وہ غلطی پہ ہوگی اور حتیٰ کہ ان پہ کتے جو ہیں وہ بھونکیں گے تو یہ کیوں گئے وہاں پہ یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرامائے فرامین کے تحت آل محمد نے وہ کام کیا کہ جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا اور اس طرح سے ہوگا اس صیرت میں ایک ذرہ برابر آپ نہ کمی دیکھ سکتے ہیں نہ بیشی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ امیر المومنین جانتے تھے یہ میرا قاتل ہے اور جب بیعت کرنے کے لیے آیا تھا امیر نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا علی اگر آپ کا قاتل ہے تو آپ ہمیں اجازتیں ہم کام تمائم کر دیتے ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا کہ علی کی یہ صیرت نہیں ہے کہ کسی کے حملہ کرنے سے پہلے علی اس پہ حملہ کرے یعنی ابھی اس نے وہ فیل ہی انجام نہیں دیا کہ جو اسلام کے مخالف ہے جو قرآن کے مخالف ہے جب اس نے مجھے ابھی قتل کرنے کیا ہی نہیں تو میں کس طرح سے آپ کے کہوں کہ وہ مجھے قتل کرنے سے پہلی تم اس کو قتل کر دو تو یہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا آل پیغمبر نے اسی حکم کے تحت کام کیا ہے اور وہ جو واقعات پیغمبر نے بیان فرمایا تھے ان واقعات کی پوری اقاسی ہوئی ہے یہ تاکہ ان لوگوں کے چہروں سے نکاب جو ہے وہ اتاری جا سکے کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسا ہو گیا ہمیں تو پتا نہیں تھا ہم نہیں جانتے تھے جس طرح امیر المومنین کے بارے میں شام میں امیر شام اور اس کے حواری انہیں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ علی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اور جب ضربت لگی تو پھر شام والوں نے کہا کہ علی ابن مسجد میں لینے کے آگے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں یہ کنفیوز ہی رہے تو میرے خیال میں بہتر ہے تاکہ جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے اور وہاں پہ یہ ان کو روست ہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں کبلہ سوالات جو تھے عبادت کے حوالے سے اگر وہ جو مفسرین نے لکھا ہے بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ مانگنے والا کوئی بڑا ہی دانات تھا اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس کو انگورٹی کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی تو جو شواہد ہیں روایات پہ وہ تو یوں ملتا ہے کہ کوئی فرشتہ تھا کہ جو آیا تھا اور یہ فضائل بیان کا اور وہ قرآن مجید کی سورہ علمائدہ کی آیت نمبر پچپن میں موجود ہے یہ ساری آیت اس کی تفصیل جاتا ہے ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں مسجد میں کیوں آپ شہادت کہتے ہیں جب صرف ضرب لگی تھی آگا تو وہ شہید کیسے ہوئے ضربت مسجد میں لگی ہے نا وہ ضربت سبب بنی ہے شہادت کا اور کیا بنا ہے کہ گھر میں کوئی ضربت لگی ہے اسی سے کہا ہے کہ وہ کیا ہے اگر وہ کہا جائے کہ مسجد میں مسجد سے ہی تو یہ سلسلہ شروع ہوا بلکل ٹھیک ہے انیس حیدر صاحب کے کالر بہت زیادہ کالیں کر رہے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ تمام کالر حضرات سے چونکہ وقت بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے دعائیں کس طرح سے اثر انداز ہوں گی یعنی دعا کرتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا کس طرح سے دعا کرتے ہیں آگا دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں عقیدہ پہلے درست ہونا چاہیے سب سے پہلے اگر عقیدہ درست ہوتا ہے دعا کا اثر ہوتا ہے پھر دعا ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مستجاب ہوتی جب اللہ سبحانہ وتعالی خود کہا جب اس نے خود کا ارنٹی دی کہ مجھے بکارو میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں تو کیوں نہیں مسئلت خدا جانتا ہے بساوقات ہم مانگتے ہیں ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے لئے یہ بہتر نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی تم ایک چیز کو دوست رکھتے ہو چاہتے ہو محبت کرتے ہو لیکن دار حقیقت وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن دار حقیقت وہ ہی تمہارے لئے خیر ہے اور اس کے لئے علامہ میرے استاد مفتی جعفر صحیفہ سجادیہ کے مقدمہ میں بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی تو اس میں چلا جائے یعنی اس کی دو وجوہات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ بندے کو امتحان میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا اپنے پروردگار کے قریب رہتا ہے نہیں ایک اور بھی ہے یہاں تک بھی انہوں نے لکھا کہ بساوقات ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو اللہ اس کی بار با یہ بات سننے ہی نہیں پسند کرتا فوراں دے دیتا ہے کہتا دے دو اس ایک ایسا ہے کہ جس کی آواز کو سننا چاہتا اس سے محبت ہے اللہ کو وہ روکے رکھتے اس قرب کے حب یہ قرب کے لئے یہ محبت کے لئے یہ بار بار مجھ سے اور بعض اوقات انسان سے اپنے شردار اپنی غزہ اپنے عمال کی وجہ سے اللہ کو انہوں نے کہا ہے یہ سوال پہلے لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا یہ یاسر بھائی نے جو بات کی ہے کہ کیا آپ کے ایمہ جو ہے علم غیب جانتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں معصوم ہے ہم نہیں کہتے ہیں معصوم ہے اللہ نے ان کو اسمت عطا دی کی ہے ہم نے نہیں دی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانتے تھے تو کیوں گا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ابلیس نے کیا کرنا ہے وہاں تو یہ نہیں بولتے یہاں ہوا ان کی بولتی کیوں بند ہو جاتی اللہ نے اس کو خلق کیوں کیا ہے وہی تو ادھر کنفیوز کر کے لے کے جاتا ہے یہاں اس فوال تو نہیں پیتا تھا ایمہ کی بات آتی ہے اہل بیعت کی بات آتی ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں تو کیا اللہ کے علم تو وہ تو خالق ہے نا وہ تو عالم الغیوب ہے آپ نہ مانے کہ ان کے پاس علم غیر ہے وہ تو عالم الغیوب ہے اس کو نہیں پتا تھا میں اس بات کو ایک گھنٹہ یہ چاہے تو سمجھا سکتا ہوں اپنی یہ جو فوج ہماری جب بادروں پر جاتی ہے پتا نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کیوں جاتے ہیں بلکل صحیح ایک ڈیٹیل ہے جس میں جا کر بات کی جا سکتی ہے قبلہ بہت شکریہ آپ کا پروردگیار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع ایسے ہیں موضوعات کہ جن پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے اور ان سوالات پر تو کئی کئی گھنٹے بھی اگر بات کی جائے تو اس نہ دلائل ختم ہوتے ہیں نہ بات ختم ہوتی ہے لیکن میں معذرت چاہتے ہوئے تمام کالر حضرات سے جو تسلسل کے ساتھ ابھی بھی کالر کر رہے ہیں نئی کال آپ کی لے سکتے چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ برکل اختتام کو پہنچ گیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ